آج ہم جوڈیشل کمپلیکس میں سائفر کیس میں پیش ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ آج اگر خان صاحب کی زمانت سن لی گئی تو آج زمانت ہو جائے گی بیسیکلی ہم نے تین درخواستیں یہاں پر دی ہوئی ہیں ایک پوسٹر ایس بیل یعنی کہ زمانت بعد از گرفتاری اور ایک اوپن ٹرائل کروانے کے حوالے سے اور ایک ہم نے درخواست دی ہوئی ہے کہ جوڈیشل کمپلیکس سے جو عدالت ٹرانسفر کی گئی ہے اٹک جیل میں وہ نوٹیفکیشن جو ہے سیٹ سائٹ کیا جائے اب جو زمانت کی درخواست ہے وہ اکیلی سنی جا سکتی ہے لاؤ کے اندر کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ دیگر جو دو درخواستیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنی جائے لاس ڈیڑ کی اوپر یہی آگے سے جو ہے ریزسٹنس آئی کے جو دو درخواستیں ہیں وہ بھی ساتھ سنی جائیں گی تب یہ زمانت کی درخواست سنی جائے گی کیونکہ اسلام آباد ہائی کوٹ میں یہی جو سبجیکٹ ہے یہی جو درخواستیں ہم نے دی ہوئی ہیں یہی ہم نے سیم گراؤنڈز کے اوپر ایک اپلیکیشن ہمارے دوسرے کلیگ ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کوٹ میں دائر کی ہوئی ہے تو یہ بات آگے سے آئی کہ آپ یا تو وہ ویڈراؤ کریں یا پھر یہ ویڈراؤ کریں تب ہم آپ کی زمانت بعد اس گرفتاری کی درخواست سنیں گے لیکن قانونی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں تھی اور یہ ایک عذر بنایا گیا آج امید کرتے ہیں کہ یہ عذر نہیں بنایا جائے گا اور خان صاحب کی زمانت بعد اس گرفتاری جو ہے وہ سنی جائے گی اور میرٹ کی اوپر وہ ہماری درخواست ایکسپٹ ہوگی اور خان صاحب کی زمانت ہو جائے گی بہت شکریہ جی